اخ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا مجودہ نام عراق ہے نمرود ایک ظالم اور مگرور بادشاہ تھا جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا جب ان لوگوں کو اس کام میں پڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے نمرود کے دربار میں نجومی بھی بہت تھے ان میں ایک نجومی بڑا مقام رکھتا تھا اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بد پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی نمرود کی اسی نجومی کے بات کو درست تسلیم کیا نمرود یہ سن کر بہت ہی گستے میں آ گیا نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے تعلق نہ بنائے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراں قتل کر دیا جائے نمرود کے حکم سے بابل میں ایک لاکھ سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا نمرود کی خیال میں وہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا لیکن یہ اس کی نااقلی تھی اسی علاقے میں ایک عورت وقت حاملہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کو چھپا دیا جب اس عورت کا بچہ پیدا کرنے کا وقت آیا تو وہ نمرود کے درندو کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک گار میں جا کر پناہ لے لی اس عورت نے اس گار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا اس عورت نے بچے کو گار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو گار میں لٹا کر جا رہی ہوں تو ہی اس کی حفاظت فرما تو غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے وہ عورت گار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف آ گئی دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا بچے کی انگوٹھے سے دودھ جاری تھا اس بچے کے نام حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کی انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے اس گار میں تشریف لاتی تھی جب حضرت عبراہیم علیہ السلام دو سال کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے جب آپ علیہ السلام کی عمر سات سال کی ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو عدب اور احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سناتی تھی آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتہ تھا کہ جس بچے کو میں کہانیاں سناتی ہوں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی گار میں بسر کر دیئے ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلو ماں نے کہا بیٹا شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت گار سے نکلے اور شہر کی طرف چل گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایک چچہ تھا جس کا نام آذر تھا پتھر کے بت بنایا کرتے تھے پھر اس کی پوجہ کرتے تھے ان بتوں کو بیچ کر خود ان سے خوب منافع حاصل کیا کرتے تھے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام گار سے نکل کر اپنے چچہ کے پاس گئے تو چچہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لئے بزار میں بھیجا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی وہ بتوں کو گلیوں میں گسیرتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آواز بلند کر رہے تھے کہ آؤ میرے سے بت خرید لو جو اپنی حد حفاظت نہیں کر سکتے بت کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے عبراہیم علیہ السلام کی شکایت آپ کے چچہ سے کی تو انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نصیحتیں کی اگر آج کے بعد آپ کی زبان سے یہ لفظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا ان سے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہیں اور نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے عبراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیل گیا جب نمرود کو اس بارے میں پتا چلا تو نمرود نے کہا کہ فوراں اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ نمرود کے چاند آدمیوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا اور پھر نمرود نے عبراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے حضرت عبراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے نمرود نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں نمرود کے پاس دو ملزم تھے نمرود نے ایک کو معاف کر دیا دوسرے کو قتل کر دیا پھر عبراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے میں جس کو چاہو زندگی دوں اور جس کو چاہو موت کے گھاٹ اتار دوں عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تُو سچا ہے جس کو تُو نے قتل کیا ہے تو اس کو زندہ کر کے دکھا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں گروب کرتا ہے تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا نمرود بہت شرمیندہ ہوا اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکا عبراہیم علیہ السلام نے ماں کی ماں نے کہا کہ اگر باشا سلامت آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں آزر نے بھی باشا سے کہا کہ باشا سلامت میں اس کو تمہاری اور بتو کی توہین سے واز رکھنے کے بارے میں بہت سمجھاتا ہوں نمرود نے کہا کہ آزر میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا سے کہا چچا جان یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہو ان کو فروخت کرتے ہو پھر ان کی عبادت کرتے ہو یہ سن کر آزر عبراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان میں بس اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا رہوں گا اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام وہ گھر چوڑ کر چلے گئے آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ہی ایک خدا کی عبادت کرنے کا درست دیتے رہے بتو کی ہمیشہ ہی مخالفت میں بولتے رہے بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ منایا کرتے تھے بابل کے لوگ اس میلے میں ترہ ترہ کی نمائشیں کرتے تھے وہ سارا سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزار دیتے تھے جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا تو عبراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو عبراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے ترہ ترہ کے کھانے پڑے ہوئے تھے عبراہیم علیہ السلام ان بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے سامنے ترہ ترہ کے کھانے پڑے ہیں تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے اس کے بعد عزت عبراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہارہ لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے عبراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اس کے کندے پر وہ کلہارہ لٹکا دیا پس آئیت انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بدھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے وہ ہی ہمارے بدھوں کی ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بہت ہی پورا ہوتا جا رہا تھا بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بدھوں کو کیوں توڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بدھ کے کندے پر کل ہارا ہے اس سے پوچھا جائے کہ اس نے سب چھوٹے بدھوں کو کیوں توڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات سوڑا ہے اے ابراہیم تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بدھ باتیں نہیں کر سکتے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر تم اللہ کے سوا دوسرے بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نفع اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداوں کو خود ہی مٹی لکڑی اور پتھروں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو جب ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے تو مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو اور اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت ہانے کو ہی مٹا دو وہاں کھڑے سب لوگ یہ باتیں بڑے گوھر سے سن رہے تھے یہ نمرود کا نمائندہ تھا لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لئے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اعلان یہ کیا گیا کہ جو ابھی بت کھانے کے لئے زیادہ سے زیادہ اندن اکٹھا کرے گا ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی لوگوں نے بت کھانے کے لئے زیادہ سے زیادہ اندن اکٹھا کیا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کھانے میں بند کر کھا تھا جب لوگوں نے اندن کا بہت بڑا ٹال لگا دیا پھر اس اندن کو آگ لگا دی گئی جب شولے اپنے اروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کھانے سے نکال کر لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا تھا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے اب لوگوں کی دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح سے ڈالا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں پھینکا گیا اس وقت آسمانوں اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی زمین نے کہا یا اللہ اس دنیا میں میرے اوپر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں دنیا اور آسمان کی ہر چیز نے اللہ تعالی سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تھنڈا فرمایا جائے اللہ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو تھنڈا کر دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ نے آگ کو تھنڈا فرما دیا روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے ان دونوں کے اردگرد پھول پیدا ہو گئے کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک آگ پر پانی دار رہا تھا کہ آگ تھنڈی ہو جائے جب اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو تین دن تک دنیا کی سب آگ تھنڈی پڑ گئی تھی اس طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے مدد فرمائی یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جاہلیت سے باز نہ آیا نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی نمرود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے نہ کہ کوئی بھی بندہ ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیر بکریاں اور بہت سمان تھا نمرود نے کم دیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے بیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتے ہو تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا ہے تم میرے عمر لوٹا اور مجھ سے بیڑ بکریاں لے جاؤ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس چلی گئی اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے بشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی نمرود ایمان نہ لے آیا بلکہ اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا نمرود بے شمار لشکر لے آیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لئے سامنے آئے اللہ نے بے شمار مچھروں کو نمرودی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے زمین پر بھیجا مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے مچھروں نے نمرود کے لشکر کو حملہ کر دیا جہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے نمرود بھی زلیل اور خوار ہو کر وہاں سے باغ نکلا پھر بھی ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جائے بچھر نمرود کے ناک میں داہل ہو گیا اس نے نمرود کے دماغ کو بہت ہی نقصان دیا جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی گلام کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو اسی حالت میں کئی مدت گزری اور نمرود کی موت واقع ہو گئی راضین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ